اسلام علیکم کیسی ہیں پیاری بہنیں ہوفیلی بلکل ٹھیک ہوں گے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کریں چینل پر نہ ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں بڑا سا پیارا سا کومنٹ کریں اپنے نیم اپنے سٹی نیم اور اپنے چینل نیم کے ساتھ تاکہ کل کی ویڈیو میں میں آپ کے نام لے سکوں آج میں نے کن کن بہن بائیوں کے نام لیا ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تب ہی پتہ چلے گا چلیں جی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں فیری لائٹس ہیں یہ میرے پاس اور یہ دیکھیں بلکل سیمپل جو ایک کلر ہوتا ہے اس کا وارم لائٹ ہوتی ہے یلو والا کلر وہ ہے سیمپل والا کبھی کبھی بچوں کا دل چاہتا ہے کہ ملٹی کلر میں ہونا چاہیے ملٹی کلر میں ہم ان کو لگائیں یا کہیں ہم اس طرح کی دیکوریشن کرتے ہیں تو ہمیں ملٹی بلپ چاہیے ہوتے ہیں اس کے تو اب میں کیا کروں گی سیمپل یہاں پر میں نے اسٹرول لے لی ہیں ملٹی میرے پاس ہے یہ گھر میں اکثر گھر میں ہوتی ہیں بچوں کے نہیں ہیں تو آپ سنبھال کے رکھا کریں جب بھی گھر میں آئے ہیں اس طرح کی چیزیں اب آپ سوچیں گے تو سارا ہی کچھرہ سنبھالنے کو کہہ دیتی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کچھرے سے اور کبار سے کتنی اچھے اچھی جگار کر کے اور میں آپ کو کتنے اچھے سا ایڈیاز دیتی ہوں میں زوم کر کے دکھاؤں گے میں کس طرح لگا رہی ہوں یہ میں نے سب کٹ کر لی تھی آپ کے پاس جس کلر کی بھی ہوں یا آپ کو جو کلر بھی چاہیے اس کلر کے آپ لگا سکتے ہیں جس میں اس میں جو نا انسٹ کر رہی ہوں تقریباً بھی میں نے یہ ایک سے ڈیڑھ انچ کے پیسیز کٹ کیے ہیں میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کس طرح لگا رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے میں اس کو فولڈ کر رہی ہوں بلپ کے ساتھ کر رہی ہوں میں اس کو اور پھر میں اس کو بلپ کے ساتھ اسٹروں میں انسٹ کر دوں گی اور یہ دیکھیں فکس ہو گیا بلکل بھی یہ لوس نہیں ہوگا میں آپ کو ایک بار اور دکھا دیتی ہوں اس طرح سے کہ آپ نے تھوڑا سا نے اس کو فولڈ کیا بلپ کے ساتھ اس کو پکڑا اپنے ہاتھ میں اور اسٹروں کو اس کے اندر فکس کر دیا تو یہ بہت اچھے سے فکس ہو جائیں گے بلکل بھی نہیں گریں گے اور یہ دیکھئے گا میں جلا کر دکھاؤں گی بہت ہی خوبصورت لک دینے والی ہیں یہ اور بلکل بھی اس کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اور آپ اس کو جلائیں اور اپنے روم کو اپنی ٹیبل کو یا جہاں بھی آپ کو ڈیکوریشن کی ضرورت ہے وہاں پر لگائیں یہ بہت ہی اچھا سا نا یہ ایفیکٹ دے گا بلکل ملٹی ملٹی اس کا شیڈز آئیں گے میں آپ کو ایک ملٹی جگہ پر بھی لگا کے دکھاتی ہوں یہاں پر اور بھی پیارا لک آ رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ گھرم کی ویس چیزوں سے ہی ہم نے آلہا کہ ابھی ہم کو اگر ملٹی میں چاہیے ہوتی ہمیں خرید کے لانا پڑتی جب ہم پس پڑی تھی ایک تو ہم نے اس کو ریوز کیا ہے تو اب آپ کو میں جلا کر بھی دکھا دیتی ہوں یہاں پر سمپل وہ تو میں نے آپ کو ملٹی جگہ پر جلا کر دکھایا تھا ایک پیپر لگا ہوا تھا اور یہ وال پر میں دکھا رہی ہوں تو آپ دیکھ لیں یہاں پر کتنا پیارا سا اس کا لک آ رہا ہے تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسرائب بھی کیجئے گا پیارا سا بڑا سا کومنٹ بھی کر دیجئے گا اکثر ہم خواتین کیا کرتی ہیں کہ کسی بھی باکس میں اپنی چوڑیاں اٹھاتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں جب ہمیں ٹائم پر چاہیے ہوتی ہیں تو ہمیں اس کا پیار نہیں مل رہا ہوتا سیٹ بنانے میں بھی ہمیں ٹائم لگتا ہے اور ہماری چوڑیوں کی جو پولش بغیرہ ہوتی ہے اور تو وہ بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس طرح کے جو ہمارے یہ کڑے ہوتے ہیں تو ان کے نک بغیرہ بھی جھڑ جاتے ہیں سٹونز کے تو وہ غلط طریقہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے میں کیا کرتی ہوں جس میں ہی آتے ہیں اس میں ہی رکھتی ہوں اگر یہ ریپرز نہیں ہیں کوئی بھی آپ پولیتین بیگ لے لیں جسٹ آپ نے ان کو سیکیور کر کے رکھنا ہے کوئی بھی چیز لے کے آپ سیکیور کر کے اس طرح کے باکس میں کر کے رکھ لیں یہ گھر میں باکس اکثر بچوں کی کینڈیز وغیرہ میں آ جاتے ہیں یا کسی بھی پرپس میں آتے رہتے ہیں ہمارے پاس بسکیٹس میں کیک وغیرہ میں تو آپ انہیں سنبھال کر رکھیں اور پھر آپ نے اس طرح سے کوئی بولیتین بیگ میں اور سیٹ بنا کے رکھ لیں تاکہ آپ کو جب ہی بھی جانا ہو تو آپ کو پریشانی نہ ہو آپ نکالیں پہنیں اور ان کی پولش وغیرہ بھی خراب نہ ہو سٹرونز وغیرہ بھی خراب نہ ہو تو یہ گوڈ ہیبٹ میں آتا ہے میں ہمیشہ یہی کرتی ہوں یہ میری ایک اچھی عادت ہے اچھا جی چارجرز کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو کافی ویڈیوز دی ہیں آپ دیکھیں اس کا جو انڈ تھا وہ میں نے اسی میں ٹکن کر دیا آپ کہیں بھی اسے ہینگ کر لیں اپنے بیگ میں رکھیں کہیں پر بھی لے جائیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اچھا جی اسی طرح سے یہ موبائل بوکس آتے ہیں یہ بڑے سٹڈی سے ہوتے ہیں ان کا مٹیریل بہت اچھا سا مٹیریل ہوتا ہے بہت ہارڈ اس کا مٹیریل ہوتا ہے تو اس کا شیپ بھی نا ہمیشہ ہولڈ رہتا ہے آپ کچھ بھی اس پر کر لیں تو یہاں پہ میں ایک اورگنیزر بنا رہی ہوں بلون لے لیا ہے آپ کے پاس اگر بلون نہیں ہے آپ اس کو سوکس بھی کٹ کر کے لگا سکتے ہیں اور آپ اس میں ربر بینڈ بھی کٹ کر کے لگا سکتے ہیں لگر مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ بلون کی کولٹی ربر بینڈ سے زیادہ بیسٹ ہوتی ہے اپنے حساب سے آپ اس کو موٹا پتلہ کٹ کر سکتے ہیں اب یہ جو بڑا والا آگے کا حصہ تھا ہم اسے لمبائی میں لگائیں گے اور یہ جو بیک سائٹ تھا اس کا نیرو والا حصہ تھا وہ ہم اس کے چھوٹے والے حصے پر لگائیں گے تاکہ وہ اچھے سے ان کی فکسنگ ہو جائے اور بہت اچھا سا ہی ہمارا ایک اورگنیزر بن جائے ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ یہ ایڈیا بھی آپ کو میرا پسند آنے والا ہے اگر آپ کے پاس بلون نہیں ہے تو آپ بڑے ربر بینڈ اس طرح سے لگا لیں اور چھوٹے ربر بینڈ سائٹ سے لگا لیں کچھ ٹائم تو وہ بھی نکال دیں گے ایسی بات نہیں ہے کہ ربر بینڈ بالکل ہی ہمارے خستہ حال ہوتے ہیں ایسی نہیں ہے تو اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے بنایا تھا یہ نیل پالش کے لیے نیل پالش کے علاوہ آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ڈیوائیڈر ٹائپ ایک یہ بن گئے ہمارا اورگنیزر آپ یہاں پر کچھ بھی رکھ سکتے ہیں نیل پالش یہ جگہ آپ اپنے برشز رکھ لیں چھوٹے سائز کے برشز رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو ٹیل ہوتی ہے ذرا لمبی سائز کی ہوتی ہے اس کے لیے برشز کے لیے اور لپسٹک کے لیے میں نے آپ کو یہ والا اورگنیزر بنانا سکھایا تھا یہ میں نے چائے کی پتی کے ڈبے سے بنانا سکھایا ہے ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا اور یہ دیکھیں آپ کتنا خوبصورت سا لگ رہا آپ اسے کہیں پر بھی رکھیں یہ ہینڈی رہے گا اچھا جی یہ بوٹل میں نے آپ کو بنانا سکھایا تھی یہ شاور ٹائپ بنایا اس میں میں نے ہول کیا چھوٹے چھوٹے سے اور میں یہ چھوٹے چھوٹے ان کو پانی دینے کے لیے بہت ایزی رہتا ہے اب میرے پاس چونکہ اس طرح کی بوٹل نہیں تھی تو میں نے اسی کو ریوز کیا ہے کیونکہ مجھے اسی طرح کی بوٹل چاہیی تھی اس میں جو بیچ میں گیپ نظر آرہا ہے یہ گیپ چاہیے تھا مجھے اب یہ دیکھیں میں نے ٹی شیپ میں تھوڑا سا یہاں پر نشان لگا لیا ہے اور اس کو میں کٹ کر رہی ہوں یہاں سے اس کے بعد میں اس کو سیزر سے بھی کٹ کر لوں گی تو یہ بہت اچھی سی ہے میرا یہ کٹ گیا تھا تھوڑا سا ٹی شیپ کے لیے آپ اس کو یا ہیمر شیپ کے لیے بس ہی میں آپ کو دکھا دوں گی کس طرح کا شیپ ہے اس کو میں آسانی سے کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں لگا لیں گے ڈبل سائٹ ٹیپ اگر آپ نینو ٹیپ لگا لیں تو زیادہ ہینڈی رہے گا یہ بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اس کی گرپ ویسے تو ڈبل سائٹ ٹیپ کی بھی ہوتی ہے لیکن جب ہم اس میں تھوڑا زیادہ دین استعمال کر لیتے ہیں تو وہ کبھی کبھی گر جاتا ہے یہ والا کافی حد تک بینڈنگ دے دیتا ہے چیزوں کو سٹک کر دیتا ہے تو اگر یہ ہے تو زیادہ سویٹیپ لے بٹ وہ بھی کچھ دن نکالی دیتا ہے نینو ٹیپ سوری ڈبل سائٹ ٹیپ ٹھیک ہے اب اس کو بہت اچھے سے پریس کرنا ہے آپ کو بہت اچھے سے پریس کرنا ہے چاہے یہ ٹیپ ہو چاہے آپ کا ڈبل سائٹ ٹیپ ہو اس کے بعد ہم اس کا اوپر والا بھی پارٹ نکال کے اب آپ اس کو ابھی تو میں کچن میں ہی کیونکہ ویڈیو بناتی ہوں تو وہیں لگا کر آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ ویسے آپ اس کو واش روم میں یا اپنے جو ہمارا واش پیسن ایریا ہوتا ہے نا تو وہاں پر آپ نے اس کو سٹک کرنا ہے اور یقین کریں اس کو جب میں نے نکالا ہے نا تو بٹل کی تو حالتی بری ہو گئی تھی اتنا میں نے اس کو کچھ تان کے نکالا ہے کیونکہ میں نے اسے کچن میں ارگنائز کر کے دکھایا ہے اب دیکھ لیں کتنے سارے ہمارے یہاں پر نا میں نے ایک اور بعد میں بھی لگا دیا تھا برش تو فائیو ہمارے برش آ گئے تھے اور ہماری ایک ہی ٹوٹ پیس بھی تو میں نے اس شیپ کا اس لیے لیا تھا اس بوٹل کو کہ ہماری ٹوٹ پیس بھی یہاں پر نا ان ہو جائے گی تو آپ نے دیکھا کتنا زبردست ہمارا یہ ارگنائزر بنا ہے اچھا جی چوڑیوں کے حوالے سے ایک اور میں آپ کو ایڈیا دے دوں یہ ہمارے پاس رول بھی ٹیشو رول جو ہوتے ہیں یہ بھی کافی پڑے رہتے ہیں تو اس کو ہم چھوٹے چھوٹے سا کٹ کریں گے کناروں سے اور یہ ہمارے باکس کے حساب سے ہم نے اسے کٹ کیا ہے اور اس کے بعد میں نے اسے ٹکن کر دیا ہے اب یہ اس کے سائز کا بن گیا ہے وہ بڑا تھا تو اب میں ان پر دیکھیں اس طرح سے چوڑی کو فکس کر لوں گی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو اس طرح سے چوڑیاں آتی تھی باکس میں رکھ کے اور اس طرح سے ایک کارڈ بورڈ ان کے پاس ہوتا تھا کارڈ ہوتا تھا اس طرح کا اس کو وہ فول کر کے رول ٹائپ بنا لیا کر دیتے تھے کبھی وہ پلاسٹک میں پیک کر کے دیتے تھے چوڑی والے اور کبھی پیک کرنے کے بعد یہ کھلا ہی اس میں رکھ دیا کرتے تھے تو اس طرح سے دھولن کی چوڑیوں کو بھی رکھا جاتا تھا اور لیکن اس کا باکس ذرا تھوڑا سا خوبصورت سا اورگنائز کر دیا جاتا تھا تو آپ نے دیکھا کہ یہ پرانے ہی ہمارے طریقے ہیں ہماری امیوں کے زمانے کے لیکن ہم انہیں آج بھی فالو کرتے ہیں تو یہ ہماری چیزیں اورگنائز رہتی ہیں ہمارے گھر بھی اورگنائز رہتے ہیں اور ہماری چیزیں بھی خراب نہیں ہوتی الحمدللہ تو آپ نے دیکھا کہ میں نے گھر کی ہی چیزوں کو ریوز کر کے اور اچھے اچھے آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کوئی نے کوئی آئیڈیا آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہ ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا ایک میری نیو سبسکرائبر ہے ایم کے بھٹی فرام راول بینڈی بہت اچھے اچھے کومنٹ کرتے ہیں ان کو تینکیو کرنا چاہوں گی اور میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہ ہے تو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ